تو اگر آپ نے The Return of Abhiman New Film دیکھی ہوئی ہے تو یہ فلم بھی لگ بگ لگ بگ کچھ ویسی ہی ہے ایک طریقے سے اگر میں کہوں تو یہ غلط بھی نہیں ہوگا کہ اگر ہم کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ فلم ایک دم سیم ٹو سیم ویسی ہی ہے یہاں تک کی اینڈنگ بھی لگ بگ لگ بگ سیم ہی ہے تو ایسے میں کیا یہ فلم آپ کو دیکھنی چاہیے یا پھر یہ فلم آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے اور کیا یہ فلم واقعی میں اسی فلم کی طرح ہی دمدار ہے جس کو دیکھ کر آپ کو مزا آئے گا یا پھر یہ فلم آپ کو ایک طریقے سے ڈسپوائنٹ بھی کر دے گی تو دوستو آپ سے پس واگت ہے آج ہم ریویو کریں گے فلم کی یہ 2019 کے تامیل crime thriller drama film ہے written and directed by clash تو یہاں پر یہ جو فلم ہے یہ فلم کچھ معنیوں میں آپ کو پسند آ سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ فلم ایک طریقے سے آپ کو ڈسپوائنٹ بھی کر سکتی ہے اور یہاں پر اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم اپنی زونر کو جسٹیفائی نہیں کر پاتی ہے یہاں پر اس فلم میں جو دکھانا چاہیے تھا وہ دکھانے کے بجائے کچھ اوری چیزیں ہمیں اس فلم میں دکھا دی گئے ہیں جس وجہ سے یہ فلم اپنا وہ جو ایک طریقے سے پرباو چھوڑنا چاہیے تھا وہ چھوڑ نہیں پاتی ہے یہاں پر جس طریقے سے ہمیں The Return of Abhimanyu فلم میں دیکھنے کو ملا تھا ایک ٹینشن کا محول جس طریقے سے وہ گھٹنا ہی ہو رہی ہیں لوگوں کو کس طریقے سے پریشانیاں کس طریقے سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کس طریقے سے وہ جو Abhimanyu کا کیریکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشانی کس طریقے سے وہ پھنس گیا ہے اور اس کے بعد اس کو کس طریقے سے مصیبتیں پریشانیاں جھلنی پڑ رہی ہیں ایک طریقے سے وہ اس مایہ جال میں پھنس چکا ہے اور وہ کیسے اس مایہ جال سے باہر نکلتا ہے یا پھر کیا کیا ساری چیزیں کرتا ہے اس کو بہت انٹریسٹنگ بہت بڑیاں طریقے سے ہم کو اس فلم میں دکھایا بھی گیا تھا ساتھ میں ایک اچھا میسج بھی دینی کے کوشش کی گئی تھی جبکہ یہاں پر اس فلم میں یہی ساری چیزیں دکھائی تو گئی ہیں تو یہاں پر بھی اس فلم میں کچھ عجیب و غریب گھٹنا ہی ہو رہی ہیں کچھ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں جن کے پیچھے کی وجہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن سدھارت یہ بات جانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے جس کے پیچھے وہ پڑ جاتا ہے سدھارت ایک ہیکر ہے لیکن اس کا سامنا ایک بہت بڑے ہیکنگ گروپ سے ہو چکا ہے اب وہ کیسے ان کا سامنا کرے گا اور کیسے اس بڑی جو سمسٹیہ اس کا سمادھان کرے گا یہی ہم کو اس فلم میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑی اس فلم کے پریشانی یہ ہے کہ فلم میں اس پر زیادہ فوکس کیا ہی نہیں گیا ہے فلم میں ہم کو جو ہے ایک طریقے سے اب جب فلم دیکھو گے تو آپ کو لے گے گا کہ بھائی یہ فلم اس طریقے کی فلم ہے ہی نہیں یہ تو ایک فیملی ڈراما فلم ہے جس طریقے سے ہمیں فلم میں جو پتا بیٹے کا رشتہ اس کے علاوہ ان کی فیملی میں کس طریقے کی پروبلم چل رہی ہیں اس کے علاوہ اس کی لف لائف اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کیا کہ چھوٹی بڑی گھٹنا ہی ہوئی پاسٹ میں اور ابھی جو بھی گھٹنا ہی ہو رہی ہیں ان کو یہ دکھانے میں ایک طریقے سے یہ فلم اپنی ٹریک سے بھٹک جاتی ہے اور اس وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ فلم اپنی پکڑ بنا نہیں پاتی ہے اور اسی وجہ سے بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ کو بورنگ فلم ضرور ہوگا جبکہ ایسی فلموں کو دیکھتے سمجھ بورنگ فلم ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس طریقے کی فلمیں جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہوتی ہیں لیکن یہاں پر فلم کے رائٹر ڈیریکٹر نے اس پر دھیان دیا ہی نہیں ہے اور اسی وجہ سے فلم کو دیکھنے میں اس طریقے کا مزا جو آنا چاہیے تھا وہ آ نہیں پاتا ہے اور ایک طریقے سے جو تینشن ڈر کا محول ہم کو دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا اس فلم میں وہ مل نہیں پاتا ہے حالانکہ اس فلم میں بھی اس فلم کی طرح یعنی کہ The Return of Abhimanyo فلم کی طرح بہت اچھے اچھے میسج بھی دے گئے ہیں کہ کس طریقے سے ٹکنولوجی کا آج لوگ جس طریقے سے یوز کر رہے ہیں کئی نہ کئی وہ میسیوز کر رہے ہیں اپنی بہت ساری انفرمیشن کو اپنی ڈیٹا کو وہ ایسے دھڑلے سے شیئر کر دیتے ہیں جو کہ ان کو بلکل بھی کرنا نہیں چاہیے کوئی بھی ان کے ڈیٹا کا ایک طریقے سے میسیوز کر سکتا ہے جو کہ آج کے جمانے میں ہم کو دیکھنے کو مل بھی رہا ہے تو کئی نہ کئی ہم کو بھی ٹکنولوجی کا کس طریقے سے یوز کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہم کو بھی سمجھنے کے ضرورت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کے بہت اچھے بہترین میسیج بھی ہمیں اس فلم میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بہت ہی زیادہ بڑیاں طریقے سے ہمیں دکھائے گیا ہے کہ بھئی ٹکنولوجی کس طریقے سے ہمیں ہی نقصان پہنچا رہی ہے اور کس طریقے سے بہت دماغ لگا کر ہمیں اس ٹکنولوجی کا یوز کرنا چاہیے جہاں پر جیسے کہ ہمیں اس فلم کے بیچ میں یہ بتایا بھی گیا ہے سدھات کے کریکٹر کے دوارا چاہے فون ہو لیپٹوپ ہو یا پھر کوئی بھی ادھر ڈیوائزز ہو ہمیں ان کو صحیح جگہ پر یوز کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ بیڈ روم میں یوز کر رہے ہیں یا پھر یہاں وہاں کیونکہ ان سارے ڈیوائزز میں ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں کیمرہ وغیرہ یہ پھر کچھ آپ جو بھی سوفٹ ویئر یا اپس انسٹال کرتے ہو ان کے جریعے بھی ہیکر آپ کے فون کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے فون سے کچھ ایسی سینسٹیو انفرمیشن نکال سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلیک میل کریں پھر کچھ ایسی انفرمیشن ان تک پہنچ جائے جس کے وجہ سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں ایسے باتیں ہم کو بتائے گئی ہیں اس فلم میں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی اور آج کل لوگ جو ہیں وہ آویر ہیں ہی نہیں اپنی ڈیٹا کو لے کر ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ڈیٹا کا کیا کر لے گا ان کو ان کی ڈیٹا کی کوئی قیمت پتائی نہیں ہے جبکہ گوگل سے لے کر باقی جتنی بھی آپ کو کمپنیز دیکھنے کو ملتی ہیں پھر جو سوسیل نیٹورکی سائٹ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں فیس بک وغیرہ وہ انہیں کی ذریعے تو پیسہ کماتی ہیں تو آپ کو بھی ان کی کیمت سمجھنی چاہیے آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ کیمتی ہے اور آپ کو اس کی کیمت سمجھنے کی ضرورت ہے کم سے کم آپ کو اس کی پروہ تو کرنی ہی چاہیے اور آپ کی ڈیٹا کو کوئی اور سیکیور کیسے رہ سکتا ہے آپ کو خود ہی اس کی زمینہ داری لینے پڑے گی تو اس طریقے کے بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں اس فلم میں دکھائی بھی گئی ہیں بتائی بھی گئی ہیں جس سے میں بھی اگری کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے اور تھوڑا سا اویر بھی ہونا چاہیے تو کچھ ایسا بھی ہم کو اس فلم میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ فلم دسپوائنٹ کرتی ہے حالانکہ جس طریقے سے فلم آگے بڑھتی جاتی ہے فلم کافی زیادہ انٹریسٹنگ ویہ میں آگے بڑھتی ہے جس طریقے کہ ہمیں سیچویشن سے بغیر دیکھنے کو ملتے ہیں جس طریقے سے وہ جو کئی سارے کیریکٹرز ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو فسے ہوئے ہیں اس مایا جال میں اور کون ہیں ان سب کے پیچھے وہ بھی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے اور کس طریقے سے وہ یہ سب کر رہا ہے حالانکہ اس کا exact کیا وجہ ہے وہ ہمیں اس فلم میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے حالانکہ اس فلم میں ہمیں دیکھنے کو ملا بھی تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی حالانکہ فلم کے آخر میں ہم کو بتایا بھی یہ ہے لیکن وہ ٹھیک سے سمجھ میں آتا نہیں ہے تو اگر میں اس فلم کے بات کروں تو یہ فلم کہیں نہ کہیں ڈسپوائنٹ کرتی ہیں حالانکہ اگر آپ فیملی ڈراما فلم کے طور پر اگر اس فلم کو دیکھیں تو یہ فلم اچھی ہے بڑی ہے لیکن اگر جس طرح سے ایک تھریلر ڈراما فلم یہ ہونی چاہیے تھی یہ اس طرح کی فلم ہو نہیں پاتی ہے کہیں نہ کہیں ہم کو وہ جو ڈر جو خوف کا محول دیکھنا چاہیے تھا ایک ٹینشن کا محول بننا چاہیے تھا اور ہمارا جو انٹریسٹ ہے وہ اپنے اب بنتا ہی چلا جاتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا یا شاید اس کے بعد کیا ہوگا تو یہ ہم کو اس طریقے کا جو انٹریسٹ ہونا چاہیے تب فلم کو دیکھتے سمجھ وہ ہو نہیں پاتا ہے تو اگر میں اس فلم کے بات کروں تو یہ دیکھنے لیک مجھے بڑیاں فلم لگی اتنی زیادہ دمدار نہیں جتنی The Return of Abhimanyo فلم دیکھ کر مجھے لگی تھی ٹک تھاک سی فلم ہے میرے حساب سے تو اور جن لوگوں کو فیملی ڈراما فلم دیکھنا پسند ہے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم ان کو ضرور پسند آئے گی لیکن اگر اس کو چھوڑ دیں تو یہ فلم کئی نہ کئی disappoint تو کرتی ہی ہے تو ایسے میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ فیملی ڈراما فلم دیکھنا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لئے ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس فلم کی جو کہانی ہے یا یہ جو فلم ہے لگ بگ لگ The Return of Abhimanyo فلم کی جیسی ہی ہے یا تک کہ ending بھی سیم ہی ہے تو ایسے میں اگر آپ نے اس فلم کو already دیکھا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم آپ کو disappoint کر سکتی ہے اور اگر آپ نے وہ فلم already دیکھی ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ فلم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو جہاں تک بات رہی اس فلم کو rating دینے کی تو میں اس فلم کو rating دوں گا 7.5 out of 10 star باقی اگر آپ نے اس فلم کو دیکھا ہے تو کیا سوچتے ہیں آپ اس فلم کے بارے میں مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستو شیئر کیجئے کوئی سوال ہے سوچا ہو تو کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بنا بلکل ہی مت بھولے گا تو بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی ایسے ہی موئی کے ریویو کے ساتھ میں جوہار